مذاکرات حکومت کی مرضی سے نہیں ہو رہے بلکہ عدالت کی انٹروینشن کے بعد مذاکرات شروع ہو رہے ہیں جو حکومت کا موقف کے الیکشن نہیں کروانے یہ تو دستور کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا ایک طرف دستور ہے ریڈ لائن اور دوسری طرف ذات ہے ریڈ لائن اس طرح کی آڈیوز جب بھی آتی ہیں تو ظاہر ہے شک جو ہے وہ کئی طرف جاتا ہے جس سے جازو لیسن کی باقاعدہ طور پر تصویریں چلائی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں تو پہلا شک تو ان کی طرف جاتا ہے الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ تھوڑی سی آگے بھی کی جا سکتی ہے تو وہ سیپٹمبر بھی ہو سکتی ہے سیپٹمبر ہے یا آکٹوبر بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیٹ حکومت کو علم ہے کہ گراؤن پر کیا سیچویشن ہے میری معلومات کے مطابق حکومت نے خود سرویز بھی کروائے ہیں کچھ اور ان سرویز کے نتائج ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے اس وقت جتنی بھی نشستیں اس حکومتی اتحاد کے پاس اور بالخصوص مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمن کے پاس موجود ہیں اگر آج الیکشن ہو جائے تو ان دونوں کی نشستیں عادی ہو جائیں دیکھئے خوشگوار ماحول میں تو نہیں ہوئے کافی ٹنس ماحول میں مذاکرات ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات حکومت کی مرضی سے نہیں ہو رہے بلکہ عدالت کی انٹروینشن کے بعد مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اگر مذاکرات کا درست ٹائم آپ پوچھیں تو وہ یہ تھا کہ جب پچھلے سال یعنی پچھلے سال کے آخر میں عمران خان نے راول پنڈی میں اعلان کیا تھا کہ اب وہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے یا وہ اسمبلی اپنی توڑیں گے تو وہ تھا بہترین مذاکرات کا وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ اتنے عرصے بعد ہم توڑیں گے تو پھر بیچ میں دو تیم مہینے آئے دوسرے کام شروع کر دیئے جس کی وجہ سے معاملے میں پہ چیزیں پیدا ہوئیں مذاکرات کا ٹائم تو وہ تھا اور اس کے بعد پھر دوسرا مذاکرات کا وقت یہ آیا تھا کہ جب اسمبلیہ تحلیل ہو گئی تھی تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کیا جاتا کہ جناب کسی طریقے سے عمران خان صاحب وہ الیکشن کو ایک ہی دن میں کرانے پہ مانتے اور پھر وہ تھا مذاکرات کا ٹائم اب جو مذاکرات ہیں یہ کوئی بلکل خوشگوار ماحول میں نہیں ہو رہے بلکہ بھی ماحول کو خوشگوار ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے تو جو اس وقت میں اثر نہیں ہے تو یہ عدالت کی انٹروینشن سے ہونے والے مذاکرات سے یہ توقع بہرحال کی جا سکتی ہے کہ شاید اس کے لیے کچھ کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا ہو جائے اور حکومت اگر واقعی یہ سمجھتی ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اگر ہم حکومت کی بات یعنی حکومت کا جو اب تک کا سامنے آنے والا محقف ہے وہ راہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی کہا گیا کہ اکتوبر میں نہیں اگلے سال اکتوبر میں الیکشن ہوں گے تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور آپ نے کوئی definite period of time یا definite point of time کا ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلان تاریخ کو الیکشن ہو تو اس صورت میں بھی میرا خیال ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی تک جو شرائط سامنے آئی ہیں وہ کچھ ابھی واضح نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا جولائی میں الیکشن کروا لیے جائیں اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم مشورہ کریں گے اور پھر ہم اپنی تجاویز کو مرتب شکل میں پیش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تجاویز ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آئی لیکن بہرحال ابھی اگر تجاویز کا تبادلہ ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر پھر کوئی دربیاری صورتحال بنتی ہے تو اس وقت پھر بات اس پہ ہو سکتی ہے ابھی تک تو تجاویز نہیں ہے یہ موقف ہے جو سامنے آئے ہیں تھوڑے بات عمران خان صاحب کے لیے ریڈ لائن یہ ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت میں آگے نہ جائے اور جو حکومت ہے اس کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے حکومت نے اپنی ریڈ لائن اپنے آپ کو قرار دے رکھا ہے تو جب ایسی صورت ہو جائے تو مذاکرات مشکل ہوتا چلے جاتے ہیں اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کسی ایک ایشو پہ اور میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے مذاکرات کر رہا ہوں تو دیفنیٹلی مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوں گے جب وزیراعظم اور ان کے دیگر جو حکومتی ساتھی ہیں یا پی ڈی ایم ہے وہ جب یہ دیکھے گی کہ مولانا فضل رمان یہ دیکھیں کہ جناب اس وقت تو خیبر پختونخواہ میرے پاس ہے مسلم نے نون یہ سمجھے کہ دیکھئے ہم نے بغیر الیکشن بھی پنجاب کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور وزیراعظم یہ سوچیں کہ جناب دیکھیں میں تو قائد ازبی اختلاف تھا اور آج میں وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو میں بھی انجوائے کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تو ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خاتمہ جب بھی ہو گئی ہے ریڈ لائن ہے تو وہ قانون کی یا دستور میں موجود ہر اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے انہیں الیکشن میں نہ جانا پڑے اور ان کی حکومتوں کو اسی طرح طول ملتا رہے گا تو لہٰذا وہاں پر تو ریڈ لائن یہ نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے اس طرف ہے کہ الیکشن ہوں اور جلدہ جلد ہوں اور کسی بھی صورت میں عدالت کے حکم سے آگے نہ جائیں یا دستور میں دیگی مدت سے آگے نہ جائیں تو یہ جو دو درمیانی پھر ایک اس کو اگر آپ مزید سمپلیفائی کر لیں تو ایک طرف ہے جو عمران خان صاحب کا ہے پاکستان تحریک انصاف کا محقق ہے وہ تو دستور کتابے ہیں جس کی سپورٹ عدالت سے بھی ان کو مل چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے اسلام آباد معاف کی جگہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اور پشاورہ ہائی کورٹ میں بھی تقریباً اسی طرح کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو دستور کے مطابق ہے لیکن جو حکومت کا موقف کے الیکشن نہیں کروانے یہ تو دستور کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا ایک طرف دستور ہے ریڈ لائن اور دوسری طرف ذات ہے ریڈ لائن تو یہ دونوں ریڈ لائن کے درمیان میں کیسے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بارحال اگر دستور کو کسوٹی مان لیا جائے تو پھر معاملات کا حل نکل چکتا ہے اگر آپ نے عدالت کے فیصلے کو اگر آپ دستور کو اور عدالت کے فیصلے کو اور دنیا بھر کی قانونی پریکٹس کو دستور کے پرنسپلز کو یعنی نوٹ آنلی کے پاکستان کے دستور کے پرنسپلز کو پوری دنیا میں جو کانسٹیٹوشنل پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ مند نظر رکھیں تو پھر صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ چودہ میہ کا آرڈر اس وقت عدالت کا موجود ہے پنجاب کے بارے میں اسی طرح پشاور ہائی کورٹ بھی کسی وقت فیصلہ کر سکتی ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب نوے دن کی مدت کو دراصل عدالت نے اپنے اختیار کے حق کے ساتھ چودہ میہ تک پڑھایا اب اگر چودہ میہ کو الیکشن نہیں ہوتے اور چودہ میہ سے پہلے قومی اسمبلی اور دیگر دو صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس صورت میں چودہ میہ کی چودہ میہ کی جو مدت ہے وہ ان دو اسمبلیوں کے ساتھ کوئنسائیڈ کرنے کے لیے بڑھا اجازہ ہوتی ہے یہ ہے قانونی اور دستوری پوزیشن جو ان پرنسپلز کی روشنی میں ہے جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں جہاں لکھا ہوا دستور موجود ہے اب ان پرنسپلز کو اگر آپ نظرانداز کر دیں تو پھر آپ کو دستور میں ترمیم کرنا پڑے گی کیونکہ بریج بنانا ہے آپ کو کہ آپ نے الیکشن میں آپ نے دستور پریکٹیکلی توڑ دیا ہے حکومت نے تو اس ٹوٹے ہوئے دستور کو یہاں پہ ایک گرہ لگانی پڑے گی قانونی طور پر جس سے آپ آگے چل سکیں تو لہٰذا اب یہاں پر بریج بنانا پڑے گا اور وہ بریج جو ہے وہ کسی اگزیکٹیو آرڈر سے نہیں بن سکتا وہ کسی سادہ قانون سے نہیں بن سکتا اس کے لئے دستور میں ترمیم کرنا پڑے گی تو دستور میں ترمیم کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ ایک زیادہ اچھا اور سیف راستہ ہوگا بس صورت دیگر پاکستان کے دستور کورٹ پاکستان کا یہ دستور کا یہ حصہ نہ صرف ٹوٹا رہے گا بلکہ اس کی درار جو ہے وقت کے ساتھ بھی کم نہیں حکومت لچک دکھائے نہ دکھائے پی ٹی آئی لچک دکھائے نہ دکھائے اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے خیبر پختونخواہ کے اور پنجاب کے عوام کا ان دو صوبوں کا حق کے رائدہی یعنی جو تقریبا پاکستان کا سیونٹی پسینٹ ہے اس وقت وہ موطل ہے تو حکومت لچک دکھائے یا پی ٹی آئی لچک دکھائے تو کیا وہ لچک دکھائے کہ جی ہم پانچ سال بعد الیشن کا لفرض کیا پی ٹی آئی کا لچک کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال بعد الیشن ہاں جی پانچ سال مسلم دیکھین انہوں حکومت چلائیں ہمیں پانچ سال بعد الیشن کروا دیں اچھا کیا یہ موقف قابل کی قبول ہے اسی طرح اگر حکومت لچک دکھائے تو حکومت لچک دکھائے یہ دکھائے جی میں صبح الیکشن کروا دیتا ہوں کل الیکشن کروا دے تو وہ لچک نہیں ہے وہ ان کا فرض ہے تو اس وقت یہ کوئی پلٹیکل سٹانس نہیں ہے حکومت کا حکومت کا کوئی کونسٹیٹوشنل سٹانس نہیں ہے کوئی دستوری موقف نہیں ہے یہ خالصتا غیر دستوری موقف ہے جو ان کے اپنے سیاسی مفادات کے تابع بنایا گیا ہے حکومت کے مذاکرات کے آغاز کے بعد حکومت کی نااہلی کا یعنی وزیراعظم کی نااہلی کا خطرہ کچھ تھوڑا سا کم محسوس ہو رہا ہے اور وہ خطرہ ظاہر ہے اس کے لیے جہاں ایک محول ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا عدالت کے اندر آپ کو ججز کی ول سپریم کورٹ کی ول نظر آ رہی ہے تو سپریم کورٹ کی ول مجھے کچھ تھوڑی سی کمزور ہوتی بھی محسوس ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں خاص طور پر اور اگر آپ ستائیس تاریخ کو دیکھیں تو ستائیس اپریل کو ہونے والی سمات پر جس طرح سے عدالت ہولڈ کی گئی ہے جس طرح سے وہاں پہ جو پروسیڈنگ سوئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ عدالت کے اندر تھوڑی سی عدالت کی عدالت نے نرمی کارویہ اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر بھی تقسیم ہے اور سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر کی تقسیم نے بھی بہت ساری چیزوں کو کمزور کر دیا ہے اور خاص طور پر جب آپ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ حکومتی کورٹرز کے اندر یعنی یہ بھی بات سوچی جا رہی تھی کہ ہم چیف جسٹس کے خلاف کوئی اگزیکٹیو آرڈر لے آئیں کیونکہ اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے اگر ہم نے افتخار چودری کو بحال کیا تھا تو کسی دوسرے اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے کسی دوسرے چیف جسٹس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور اگر حکومت کو یہ بھی بدگوبانی ہو کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی اس طرح کے کسی آرڈر کو قبول کرنے کے لیے کچھ راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے میں نہیں سمجھنا کہ ایسا ہوگا لیکن بہرحال ایسا غور کیا گیا تو جب اس طرح کی صورتحال ہو اور پھر یہ اس طرح کے پیغامات ظاہر ہے مختلف کسی نے جا کے چیف جسٹس کو تو نہیں کہا ہوگا لیکن بہرحال اسلام آباد میں جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں لہور میں ہو رہی ہوں کراچی میں ہو رہی ہوں پشاور اور کوئٹا میں ہو رہی ہوں جب وقلہ کمیونٹی کے اندر جنرلسٹوں کے درمیان تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اتنا دھوہ اٹھا ہے اس کے نیچے کہیں نہ کہیں آگ ہے تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اور پی پس پارٹی کی اس حکومت نے کافی کامیابی اس کو ملی ہے ججز کے درمیان تقسیم کا تاثر کو اُبھارنے میں تو لہٰذا سپریم کورٹ کے اندر جو رویہ جو کچھ تھوڑی سی آپ کو ایک ہلکی سی نرمی کی لہر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کئی دیگر اس بات اس طرح کی آوڈیوز جب بھی آتی ہیں تو ظاہر ہے شک جو ہے وہ کئی طرف جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے پاکستان مسلمی نون نے آوڈیوز اور ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ بڑھتا چلا گیا جس میں جج صاحب جو مرہوم ہو چکے ان کی آوڈیو آ گئی پھر ایک اور جج صاحب آوڈیو کے دعوے کے ساتھ آ گئے اور پھر دیگر اس طرح کے معاملات ساکم نصار صاحب کی چیف جسٹس ساکم نصار صاحب کی ایک آوڈیو آ گئی جس کے بارے میں ان کا بیان اور ریکارڈ ہے کہ میں سمجھا کہ شاید یہ بھی میری ہی آواز ہوگی تو وہ اب اس کے بارے میں فرینزک تو نہیں ہوا لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے اب اس طرح کی آوڈیو ویڈیوز آئیں تو آوڈیوز آئیں یا ویڈیوز آئیں تو پہلا شک تو مسلم نگ نون کی طرف جاتا ہے اور خاص طور پر جب مسلم نگ نون کو اس کا کچھ فائدہ بھی مل رہا ہو کیونکہ جب آپ چیف جسٹس کے خلاف جو محاضر آئی ہے وہ تو مسلم نگ نون کی حکومت نے شروع کر رکھی ہے اور اس بینچ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے جسٹس اجازو لحسن کی باقاعدہ طور پر تصویریں چلائی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں تو پہلا شک تو ان کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرح کے کام کرتی رہی ہے تو لہٰذا اور اس وقت دونوں چونکہ ایک ہی پیج پہ ہے سو کالڈ تو شک تو اسی گروہ کی طرف جاتا ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے حمایتیوں کی طرف ہی اب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے اوپر ظاہرہ وہ انسان ہے نہ وہ صحافی ہیں نہ وہ وقالت ظاہرہ انہوں نے ایک زمانے میں کی تھی لیکن اب وکیل بھی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاستان بھی نہیں یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں وکیل صحافی اور سیاستان ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے لیکن سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے بڑے سرکاری عہدوں کی اور بالخصوص عدالتی عہدوں کی کہ وہ فوری طور پر جواب تو دے نہیں سکتے یا کھل کے بتا بھی نہیں سکتے اور اس وجہ سے ان کے اوپر بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس آوڈیو کا یعنی یہ دیفنیٹی عمرتہ بندیال صاحب ایک مضبوط آ صاحب کے مالک ہے اور ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو تو یہ متاثر نہیں کرے گی لیکن کسی نہ کسی درجے میں آپ یوں کہیں کہ بطور انسان انہیں تھوڑا اچھا تو نہیں لگا ہوگا چودہ مئی کی تاریخ تو مجھے اب کوئی انتخابات کے لیے موضوع نظر نہیں آ رہی ہاں اب انتخابات کب ہوں گے تو اس کے بارے میں مارس کیا کہ چودہ مئے سے پہلے اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پھر نوے دن کے اندر آپ کو الیکشن کروانے ہوں گے اور نوے دن کے اندر الیکشن جب آپ کروائیں گے تو وہ بنتی ہے میہ کے بعد جون جولائی اور آگسٹ میں کہی جا کے آپ الیکشن کروا سکتے ہیں چلیے آپ اس کو جب ایک دفعہ شیڈول آ جائے تو الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ تھوڑی سی آگے بھی کی جا سکتی ہے تو وہ سیپٹمبر بھی ہو سکتی ہے سیپٹمبر ہے یا اکٹوبر بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیٹ تو لہٰذا مجھے اس سال کے اندر اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم کسی الیکشن کے پر متفق ہو جائیں یعنی پی ٹی آئی کے لیے یہ فتح ہوگی بہت بڑی کہ وہ مجموعہ سیاست کارہ جو حکومت میں آیا تھا تو اس نے کچھ اور پلان تھا پھر بیچ میں اس کا پلان یہ تھا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اگلے ایک سال کے لیے تو جب ایک سال کے لیے ملتوی کر رہا تھا یہ مجموعہ سیاست کارہاں تو اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے ذریعے اس کو واپس شیڈیول میں بھی لے آتی ہے تو بہت بڑی بات حکومت کا اب تک جو طرز عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ تاخیری حرمے استعمال کرتی ہے مثال کے طور پہ عدالت کا جو حکم نامہ تھا وہ بڑا واضح تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو تاخیر میں اس کے اندر ایسے ہی پیچ ڈالے اس کو تاخیر کا شکار کر دیا پھر عدالت نے واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ آپ نے پیسے دینے ہے اور عدالت نے طریقہ بھی بتا دیا تھا لیکن انہوں نے اسمبلی کی طرف جا کے اسمبلی کی طرف چلے گئے کہ ہم تو اسمبلی کی طرف جائیں گے یہ علاق بات ہے کہ وہاں جا کے خود مسئیبت میں فسکے کہ اپنا ہی منی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے مسترد کروا بیٹھے جس کے نتیجے میں کل انہیں احتمال کا ووٹ لینا پڑا تو ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ قانون کو درست سمجھتے ہیں سیاست باہرحال یہ سمجھتے ہیں تو سیاسی کاریگرییاں اور سیاسی چالاکیاں کر کے یہ کبھی عدالت کے فیصلے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی مذاکرات کا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے تاکہ کسی کو انگیج کیا جائے کیونکہ اس حکومت کے نزدیک حکومت میں رہنا ہی بڑی بات ہے حکومت میں رہ کے کچھ کرنا امپورٹنٹ نہیں حکومت کو علم ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا سیچویشن ہے میری معلومات کے مطابق حکومت نے خود سرویز بھی کروائے ہیں کچھ اور ان سرویز کے نتائج ان کے لیے حوصلہ افضا نہیں ہے تو اسی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ تاخیری حربیں استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑے کیونکہ اس وقت جتنی بھی نشستیں اس حکومتی اتحاد کے پاس اور بالخصوص مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمن کے پاس موجود ہیں اگر آج الیکشن ہو جائے تو ان دونوں کی نشستیں عادی ہو جائیں گی موسیقی موسیقی موسیقی